صورت اور چمکتی ہوئی جلد کے لیے دست بہترین کیا آپ اپنی جلد کی چمک اور خوبصورتی کے لیے پریشان ہیں کیا آپ چمکتی ہوئی جلد کے لیے صحت مند کھانے کی اہمیت کو جانتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں لاکھوں لوگ اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی چمکتی اور اچھی جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگ ہمیشہ مہنگی کریمز پر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ اس بات کو گول جاتے ہیں کہ ہماری جلد کی چمک صحت مند طرز زندگی اور صحت مند کھراغ پر منحصر ہے کھانے کی اشیاء میں ویٹامین پروٹین مادنیات اور انٹی اکسیڈنٹ کی وافر مدار ہوتی ہے جو آپ کی جلد کو روشن اور چمکدار بناتی ہے ہر ایک کو صاف اور چمکتی جلد کے لیے صحت مند کھانوں سے واقف رہنا چاہیے صحت مند طرز زندگی آپ کی جلد کو ہمیشہ صحت مند اور روشن بنانے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتی لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ کی چمکتی اور صاف جلد کے لیے صحت مند کھانے کی ایک لسپ تیار کی ہے طرز زندگی اور جینیٹکس کے علاوہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی سکین ہیلتھ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ آپ کو تمام وضائی اجزاء فراہم کرنے والے کھانوں کو آپ ضرور کھائیں یہ آپ کی سکین کے لیے بہت ضروری ہے آج اس فیڈیو میں میں آپ کو صحت مند کھانوں کے جلد پر ہونے والے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی اور ایک چمکتی اور خوبصورت جلد کے لیے ڈائیٹ پلین کے بارے میں بتاؤں گی صبح صویرے ایک پیالی نیم گرم پانی میں ایک لیمو اور شہر ڈال کر اسے خالی پیٹ پیئیں آپ کے میدے کو صاف کرتا ہے اور آپ کی سکین کو چمکدار بناتا ہے ناشتے میں کیا کھائیں ناشتے میں ایک ٹوستڈ ملٹی گرین کے ساتھ ڈوٹی کے ساتھ اوملیٹ اور ایک کپ دودھ خل دودھ اور انڈے پر مشتمل ناشتہ کرنے والی غزہ ایک صحت مند چمکیلی جلد کو فروغ دیتی ہے گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے بیچ انار کا جوس یا ایک کپ اورنج جوس لیں یہ ویٹامین اینٹی آکسیڈنٹ پروٹین اور معادنیات سے مالا مال ہے یہ ڈائیٹ پلین آپ کی جلد کو خوبصورت بنا سکتا ہے دوپہر کا کھانا ایک سے ڈیڈ بجے کے بیچ کھائیں اس میں آپ اپنی پسندیدہ سبزیوں کے ساتھ دو چپاتی لیں ایک کپ دہی اور کچھ سالات لیں آزہ اور چمکتی ہوئی جلد کے لیے یہ کھانا آپ کو مختلف غزائی اجزاء فرہم کرتا ہے جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ساڑھے تین سے چار بجے ڈیڑھ کپ سیکا ہوا میٹھا آلو لیں میٹھا آلو یا مشروبات آپ کی سکین کی تازگی کو برقرار رکھتے ہیں رات کا کھانا ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے کھائیں رات کے کھانے میں آپ اپنی پسندیدہ سبزیوں کے ساتھ یا چکن کے ساتھ دو چپاتی لیں ایک کپ چاول دہی کے ساتھ لیں سالن آپ کی جلد کو صحت مند بنانے اور بے ایب جلد دینے میں مدد کر سکتا ہے سونے سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی حلدی ڈال لیں اور یہ دودھ سونے سے پہلے پی لیں دودھ آپ کی جلد سے لڑنے والے آزاد ریڈیکلز کی مدد کرے گا اس سے آپ کا رنگ صاف ہوگا ساف اور چمکتی ہوئی جلد حاصل کرنے کے لیے ہیلڈی فورز نمبر ایک گرین پتی چمکتے جہرے کے لیے گرین پتی سبزیاں سب سے اوپر کا کھانا ہے سبز پتی والی سبزیاں ویٹامین غزائی اجزہ اور انٹی آکسیڈنٹ سے لڑے ہیں پالک سرسوں کی سبزی بنگو بھی ویٹامین سی اے اور کے سے بھرپور ہیں یہ آئیرن کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے یہ سب ہماری جلد کی رنگت کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں اور سورت کی گرنوں کے نقصان دے اثرات سے بچاتے ہیں نمبر دو ایوکیڈو ایوکیڈو ایک طاقتور پھل ہے جو آپ کی جلد کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے ایوکیڈو کا تیل آپ کی جلد کو صاف اور نن بناتا ہے انٹی آکسیڈنٹ آپ کی جلد کی جھوریوں کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر تین گرین ٹی گرین ٹی چمکتے چہرے اور بالوں کے لیے ڈائیٹ کا ایک حصہ ہے یہ ویٹامین بی اور ویٹامین ای سے بھرپور ہے جو سکین کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے گرین ٹی سیاہ دبوں اور داگوں کو ہلکہ کرنے میں مدد دیتی ہے یہ چہرے کی سوجن کو بھی کم کرتی ہے اپنی رنگت کو بہتر بنانے کے لیے بقائدگی سے گرین ٹی کا استعمال کریں اس میں موجود طاقتور انٹی اکسیڈنٹ آپ کی جلد کو درو تازہ رکھنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار پانی اگر آپ پانی کی صحیح مقدار لیں تو آپ کو اپنے ہونٹوں کو پنک کرنے کے لیے کسی بھی لپ گلوز کی ضرورت نہیں پڑے گی جمکتی اور صاف جلد کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں تین لیٹر پانی بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے پانی پینے سے جلد کی رنگت پر بہت فرق پڑتا ہے پانی کی مقدار بڑھانے کے کچھ دن بعد ہی آپ کو اپنی جلد میں فرق محسوس ہوگا پانی سے آپ کو آپ کی سکین ٹائٹ اور نرم محسوس ہونے لگے گی نمبر پانچ پھل پھل آپ کی جلد کی صحت کے فوائد کا زخیرہ ہونے کے ساتھ حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں خوبصورت اور صحت مند جلد کے لیے فروٹس بھی آپ کی ڈائیٹ کا حصہ ہونا چاہیے مارٹا، کینو اور لیمو یہ سب آپ کی سکین میں چمک پیدا کر سکتے ہیں پھل انٹی اکسیڈنٹ سے بھرا ہوا ہے جو آپ کی جلد کو صحت مند اور روشن رکھنے کے قابل بناتا ہے یہ آپ کی جلد کو صورت سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے خوبصورت اور صاف جلد کے لیے پھل کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر چھے، مچھلی اور مچھلی کا تیل مچھلی میں اومیگا تھری اور فیٹی ایسٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم میں قدرتی آئل کی نشنمہ کرتے ہیں مچھلی کا تیل جلد کو ہائیڈریشن کی سہولت فراہم کرتا ہے جس سے آپ کی جلد خوبصورت اور جوان نظر آنے لگتی ہے مچھلی اور مچھلی کے تیل کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اگر آپ صحت مند نظر آنے والی چمکدار جلد چاہتے ہیں نمبر ساتھ، بادام بادام ایک بہترین کھانے کا انتخاب ہے اور چمکتی ہوئی جلد کے لیے بہترین غزہ اگر آپ اپنی جلد کی سطح کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی چمکتی ہوئی چمک واپس لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے یہ اندرونی طور پر جلد کے خراب ٹیشو کی مرمت کرتا ہے اور نئے خلیوں کی نشنمہ کو تیز کرتا ہے بھیگے ہوئے باداموں میں کچھے باداموں کے مقابلے میں زیادہ ویٹامین ای دستیاب ہوتا ہے نمبر آٹھ، ٹرماتر ٹرماتر میں ویٹامین سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو محاسو کا علاج کرنے میں مدد کرتا ہے ٹرماتر میں بھی انٹی اکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں جو جلد کی جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں نمبر نو، حلدی حلدی کا استعمال روایتی طور پر جلد کی مختلف حالتوں کے علاج کے طور پر کیا جاتا ہے اس کو دودھ میں شامل کیا جا سکتا ہے اس میں موجود انٹی بیکٹیریا اور انٹی وائرل کی خصوصیات جسم کو مختلف انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے نمبر دست گاجر چمکتی ہوئی جلد کے لیے کھانے میں گاجر اور پینے میں گاجر کا جوز کھانے میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس میں ویٹامین ای شامل ہے جو محاسو، جھریوں، رنگت اور جلد کے فاسد مادوں کا مقابلہ کرتا ہے ایک دن میں ایک گاجر کا استعمال آپ کی سکن کو فوری طور پر چمکدار بنا دیتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ